کئی ان میں سے میرے ساتھ سنگتھن میں بھی رہے ہیں میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے ان کو سواگت کرتا ہوں اور اس آرشا کے ساتھ ایک نئی لڑائی مہتمہ گاندی جی آج جیوت نہیں ہے وہ آشرباق نہیں دے سکتے لیکن ان کی سوچ ان کی وچار دھارہ ان کا تیاد ہمارے ساتھ رہے گا میں نے اپنی راجنی تھی گاندی جی کی وچار دھارہ سے شروع کی اگر انی سو اسی کا میرا پارلیمنٹ کا جب میں پہلی دفعہ ان پی بنا تو لوگ بائیو ڈیٹا پڑھیں گے تو سکسٹی نائن میں جم گاندی جنتی گاندی جی کی شتابدی منائی جا رہی تھی سو سال ان کے جنم کی میں اس پی کالج کشمیر میں پڑھتا تھا اور پورے دیش میں گاندی سمارک ندی جو دلی میں ہیڈ کوارٹر تھا اس کے دوارہ پورے دیش میں پندرہ دن کہ سماروغ بنائی جا رہے تھے اور ناردن انڈیا کا پندرہ دن کا جو سماروغ تھا جو سیلیبریشن تھا وہ کشمیر میں بنائی جا رہی تھی اور کشمیر سے صرف دو لوگ میں اور میرے دوست بشارت احمد جو کے بعد میں دریکٹر دور درشیں ریٹائر ہوئے ہم کالج کی طرف سے اس سماروغ میں رہے ٹرینگ لی گاندی کو سمجھا خادی شروع کی اور گاندی پر لیکچر پندرہ دن سننے کو موقع ملا اور تب سے ان کی بیچار دھارہ ہمارے دماغ میں چلی گی کیونکہ سکول کا اور کالج کا ایسا سمیں جو آپ کے دماغ میں چلی جائے گی بات وہ بردیں کے بعد ہی نکلتی ہیں تو دو چیزوں سے ہم پرباوت ہوئی تکا دیجئے سچ اور احمسان اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ پریاز کیا ہے سچ اور انصا پر بشواس کرنا اور اس کو بولنا اور اس کو عمل کرنا اس کے بعد پھر بعد میں ہم نے سٹوڈنٹ لائف شروع کی اور یوت کانگرس کیا ہوگا لیازہ مجھے گورو ہے کہ میری راجنیتی گاندی جی کی ویچاردارہ سے شروع ہوگی ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی بھی اسی ویچاردارہ سے ختم ہو جائے اس لیے میرے سامنے کوئی دھرم کوئی جاتی کوئی اونچ نیچ کا کوئی سوال پیدا نہیں آپ نے مجھے نہیں معلوم دو ہزار بانچ یا دو ہزار چھے میں چیف انصر بننے کے بعد سوپر تحصیل میں میری پہلی تقریر ہوئی تھی کشمیروادی میں چیف انصر بننے کے بعد تو میں نے اس میں ایک ہی بات کی تھی کہ میری حکومت میں اگر کوئی وزیر یا کوئی آفیسر دھرم کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر پارٹی کی بنیاد پر انصاف بانٹے گا تو مجھے شرم آئے گی کہ میری حکومت میں ایسا کوئی آدمی اور ہر منترالے میں جب میں دلی میں رہا تو سبھی سیکٹریز اور آفیسرز کو میں نے یہ کہا کہ لوگ میرا دھرم بھی جانتے ہیں میرا نام بھی جانتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی کا آئے ہمارا کتنا ہی مخالف پارٹی والا لیڈر نہیں آئے اور کسی بھی دھرم کا آئے اس کا کام کرنا ہمارا فرض تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ میرے جیون کال میں جمع کشمیر سے لے کر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تکسکم سے لے کر گجرات ہے جہاں مجھے سنگٹھن میں بھی پارٹی میں بھی منسٹری میں بھی کام کرنے کا آؤسر پرابتھوائن چالیس بھی آلیس بلکہ سنگٹھن میں دو نیسو ستتر سے چورتالیس برسوس مجھے سبھی درموں کا سبھی جاتیوں کا سبھی علاقوں کا سبھی پرانتوں کی لوگوں کا اور سبھی پارٹی کے نیتاؤں کا بہت پیار رہا اس کے لیے میں ان کا بہت بہت عبار پرگٹ کرتا ہوں ساتھیوں میرے ساتھیوں نے سب چیزیں بتائی ہیں میں ان کو دوبارہ دورانا نہیں چاہتا ان کو سب کو واپس بھی جانا ہے لیم کھانا کھا کے جا اور ابھی لڑائی باقی ہے میرے ساتھیوں نے کہا کہ ابھی سیکنڈ آزادی کی بات اور راج نیتی میں لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے راج نیتی میں ہم لڑائی کرتے ہیں بیکاری کے خلاف بے روزگاری کے خلاف بیماری کے خلاف ابھی ہم پورا دیش اور پورا وش پوری دنیا ایک سال سے بیماری کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے جد و جہد کر رہا ہے جہد کر رہا ہے لیکن جب وہ کشمیر میں ہمیں کئی چیزوں کے خلاف لڑائی لڑنا یہ پہڑی علاقہ اور ہندوستان کے ایک سرے پر ہے جہاں ہندوستان ملک ختم ہوتا ہے اور پاکستان اور چین کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں ہمارے دشمن کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں اس لیے ہماری ذمہ داری دوسرے دیش کے کئی پرانتوں سے کئی گناہ زیادہ ویسے تو بہت سارے پرانت ہیں جو مورڈر سے ملتے ہیں راجستان ملتا ہے گجرات ملتا ہے نارفیس پنجاب ملتا ہے لیکن یہاں دشمن بہت ایکٹیو ہے جب وہ کشمیر کے مورڈر پر انیس سو سنتالیس سے لے کر ابھی چک جہاں ہم بیٹھے ہیں ابھی تناو برابر جاری ہے اور کبھی پاکستان کی طرف سے کبھی چائنہ کی طرف سے کئی لڑائیاں بھی ہوئیں لیکن نوگ جھوگ کبھی بھی چلتے ہیں اس لیے ہماری ذمہ داری ہے جمع کشمیر کے ڈوم کہ ہم آپس میں صدبہ رکھیں آپس میں محبت رکھیں آپس میں پیار بانٹیں اور ساتھ ساتھ مل کے دشمن کا بھی مقابلہ کریں اور ہم دشمن کا تب ہی مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہم کٹھے ہوں گے اگر ہم آپس میں بڑے ہوں گے دھرم کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد میں بار بار پارلیمنٹ میں کہہ چکا ہوں سرکار کو آج کی سرکار آپ حکومت میں آ جاؤ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا راجنیتی میں لوگ تنتر میں جمہوریت میں ہر پارٹی کو حکومت بنانے کا حق لیکن صرف دھرم کی نام پر نہیں آپ سب کو لے کے چھو جیسی کانگرس نے جیا کانگرس آزادی حاصل نہیں کرتا اگر اس میں سبھی دھرموں کے سبھی جاتیوں کے لوگ نہیں ہوتے سبھی دھرموں اور سبھی جاتیوں کے لوگ تھے سبھی پرانتوں کے لوگ تھے برطانیہ امریکہ برطانیہ کے پرائیمسل سے اور اسٹریلیا کے پرائیمسل سے کینیڈا کے پرائیمسل سے چین کے پرائیمسل سے امریکہ کے ابھی نئے نئے پریزینٹ آئے ہیں لیکن سب سے پہلے انہوں نے کشمیر کی بات انہوں نے مدیہ پردیش کی بات نہیں کی انہیں بھمبئی کی بات نہیں کی انہوں نے دلی کی بھی بات نہیں کی تو کوئی بھی دنیا کا آدمی نہیں ہے یا نیڈر نہیں ہے جو کشمیر کو کشمیر کے نام سے نہیں جانتا ہے کشمیر کی سٹیٹ سے نہیں جانتا ہے آج ہماری وہ پہچان چلی گی آج ہمیں ایک ڈسٹرک کا درجہ دیا گیا تو اس لیے ہماری لڑائی وہ بھی جاری رہے گی پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر کہ ہمیں سٹیٹ ہود اپنی واپس چاہیے اور جب تک ہمارے امیلیز نہیں ہوں گے چنے ہوئے نمائندے نہیں ہوں گے وہ کسی بھی پارٹی کے کیوں نہ ہو ان کے اوپر ذمہ داری ہو جب تک یہ ہمچنے ہوئے نمائندے پنسٹر نہیں ہوں گے چیپ پنسٹر نہیں ہوں گے یہ بیکاری بے روزگاری یہ سڑکوں کی حالت یہ پانی کی حالت بجلی کی حالت یہ سکولوں کی حالت یہ ڈسپنسریز کی حالت ہسواروں کی حالت اور یہ جہلت برابر تاری رہے گی جاری رہے گی جب تک سٹیٹ کی نمائندے چڑھ کر رہی آتے دینوں خطوں سے جمہو کشمیر اور ہداکس لی کا ڈسٹک یوٹی چاہتا تھا لیکن کارگل کا ڈسٹک بلکل یوٹی نہیں چاہتا ہے یوٹی کی خلاف اور جمہو کے لوگ چاہے وہ کانگرس کا ہو ریشن کانفرس کا ہو پی ڈی پی کا ہو بی جے پی کا ہو رسز کا کیوں نہ ہو وہ بھی سٹیٹ ہڑ چاہتا اگر کسی ایک میں جرعت ہے لیڈر کو کسی پارٹی کی وہ کل سٹیٹمنٹ دے ہوئے کہ مجھے سٹیٹ ہڑ نہیں چاہی کوئی نہیں چاہتا تو یہ ایسا کوئی کبھی نہیں ہوا کہ سب پارٹیا سٹیٹ ہڑ چاہتا سب سب پارٹیا بی جے پی آر ایسس سے لے کر نیشن کفس اور پی ڈی پی سے لے کر پندھر پارٹی تک سب چاہتی ہیں سٹیٹ اڑھو اور جمہو میں اور کشمیر میں اور لڈاک میں تین اور دو اور چیزیں چاہیے کہ یہاں زمین کم ہے اس لیے صرف یہاں کہیں لوگ کھری سکتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں نارتی اس میں ہے ہمارچل میں ہے اترا کھنڈ میں ہے وہاں تو آرٹیکل تری سیونٹی نہیں ہے تو وہ زمین سب سے زیادہ زمین اگر چلی جائے گی شروع ہوگی تو جمہو کی جائے گی کشمیر اور لڈاکی میں اور لڈاک لے کی جائے گی کرگل کی نہیں جائے گی کیونکہ وہاں پریٹن اور دوسرا نوکری یہاں کے بچوں کو ہی یہاں کے لگنی چاہیے باہر والا نہیں سکتا ہم باہر والوں کے لیے ایک خلاف نہیں میں تو باہر میں ہی زیادہ کام کر رہا کیوں چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی نسٹی نہیں ہے یہ ہندوستان یہ اگر دلی سے جاؤ گے تو آدھا بزنس اسی لیے چلتا ہے کہ پنجاب کے لوگ ہریانہ کے لوگ دلی میں بیچ میں سے جگرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کوئی نہیں آتا جس کو جمہو کشمیر آنا ہے وہی آئے گا بیچ میں سے کوئی جانے والا نہیں اور تین دفعہ ابھی تک ہائی کورٹ میں شاید کلرس کے لیے جگہ نہیں اور وہ آل انڈیا نہیں ایک اور دگیری کالیج کے لیے نیچلے لیول کے لیے ایڈیویٹیزمنٹ نہیں آل انڈیا نہیں تو ظاہر ہے یہاں پڑھا ہی نہیں تیری تیس سال سے کتیس سال سے ہندوستان کی لڑائی لڑہا میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں کشمیر کو لوگ کو بھی چناب ویلی رجوری پنچ کو لوگ کو بھی کٹھوہ سہبہ اودہمپور اور جمہو کے مشہش روز کیونکہ ہمارا انٹرنیشن بارڈر جمہو سہبہ اور کٹھوہ یہاں ملٹنگ آکے گوش جاتے ہیں یہ سب ملٹنسی کا مقابلہ کر رہے ہیں دیش کی طرف سے ہندوستان کی طرف سے جان دیتے ہیں لیکن اس کا صلاح یہی ملا کہ سٹیٹ کے ٹگڑے ہو جائیں بیکاری بڑھ جائیں بے روزگاری بڑھ جائیں یہاں کے ادیوک بند ہو جائیں یہاں کے ٹیکس لگے تیس سال سے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ایک ٹول تھا ہمارے آج وہاں پڑھان کوڑ سے لے کر دیواری جی یہاں اودہمپور تک ایک ٹول تھا وہ بھی ختم کیا تھا آج پانچ ٹول لگائے کہاں سے وہ ٹول کے پیسے لگائے پانی کا ٹیکس ہاؤس ٹیکس یہاں نہیں تھا جمعور کشمیر میں لیکن وہ ٹیکس بھی لگا دیا اب کپڑے رہ گئے ہیں تو ان کے پاس اس کو بھی خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے کپڑے ہیں اس کو دے کے ٹیکس بھرنا پڑے گا گاڑیوں کے ہر دن ڈیولیممنٹ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے نوکری کسی کو میں نے نہیں دیکھا لگتے ہوئے سڑک کی بات نہیں ہوئی کے سڑک بن رہی ہے ہستال کا امپرومنٹ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے سکول میں تعلیم حاصل ہو کالج میں تعلیم حاصل ہو اس کی بات نہیں ہو رہی کونسا نیا ٹیکس لگانا ہے اس کی بات روز ہوتی ہے کم سلائیں گے یہ ٹیکس یہ لڑائی ہم نے لڑنی ہیں اس جمعور کشمیر میں ہمارے ساتھی پارلیمنٹ میں لڑیں گے اور ہم نے دیش کے اندر بھی لڑائی لڑ دی ہیں کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ کانگریس ہی ایک راستہ ایک پارٹی ہے جس میں سب دھرم کے لوگ سب جاتیوں کے لوگ اور سب پرانتوں کے لوگ سما سکتے ہیں ہمارا دل اتنا بڑا وسیع ہے جہاں جات پات کے نام پر دھرم کے نام پر انصاف نہیں بانتے ہیں بلکہ جس کو ضرورت ہے انصاف ملنے کی اس کو انصاف دیتے ہیں وہ لڑائی ہماری پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اور ایک مضبوط کانگریس پارٹی ہی وہ کر سکتی ہے میں پارلیمنٹ کے راج سبہ سے ریٹار ہوا ہوں راج نیپی سے ریٹار نہیں ہوا ہوں جیسے میرے ساتھ ہوں اور پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ سے میں پہلی دفعہ نہیں ریٹار ہوا جب لوگ سبہ سے آنا تھا راج سبہ تو بھی تین چار مہنے کا گیب تھا جب یہاں سے پہلے بنا جب سی ایم بنا تھا تب بیچ میں گیب تھا بیچ میں ایک اور دفعہ گیب تھا تو ہم ادھر سے ڈوبتے ہیں ادھر نکلتے ہیں ادھر سے ڈوبتے ہیں وہ مرنے تک جب تک دم ہے میں نے گلتے کرنے پہ رہے اے پتہ گل کرنے بھائی ہوں وہ ہے آج میں خدم کریں اے سیلیہ اس لیے کوئی حمد ہارنے کی ضرورت نیئی ہے اور سطرک کرنا ہے دھیش کو مضبوت کرنا ہے چین پاس میں ہیں پاکستان پاس میں ہماری پورا سیوگ جو ہماری فوجی ہیں ہماری بارڈر پر ہم ان کی سرحانہ کرتے ہیں ہماری سکیورٹی فورسے سے آرمی ہیں ان کا ہم پورا سبرتن کرتے ہم ان کے ساتھ ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور میں ان تمام راجنی تک دلوں کا جو پچیس چھبیس ہیں جنہوں نے بی جی پی سے لے کر پردان منتری جی سے لے کر شرط پارجی سے لے کر سی پی آئی سی پی ایم سے لے کر بی ایس پی سماجوادی سے لے کر تی ایم سی سے لے کر ڈی ایم کے اے آئی ڈی ایم کے سے لے کر ٹلگو دیشن سے لے کر پی آر ایس سے لے کر نارتیس کی ریجنل پارٹی سے لے کر پردان منتری جی تک میں ان سب کا دھنے بات کرتا ہوں جنہوں نے میری پارلیمنٹ کی ریٹائرمنٹ پر جو بدھائی آپ کو جاتی ہے کیونکہ آپ نے مجھ کے چھنکے دیا تھا میرے ساتھیوں میں چھنکے دیا تھا میں ان کا بھی عبر پرکٹ کرتا ہوں میرے سامنے سنو 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 میرے سامنے کوئی پچاتر لیڈروں کے نام ہے اور اگر میں پچاتر لیڈروں کے نام نوں گا ڈی ایسی ایم سے لے کر اور تاج صاحب سے لے کر پیرزادہ صحیح صاحب ہمارے بہت سینئر لیڈر ہے اور ہمارے ایکس منسٹروں سے لے کر ایم ایل سی ایم ایل ایس سے لے کر ڈسٹرک پریزنٹوں سے لے کر پی سی سی آفیس بیر سے لے کر تو آدھی لوگ اٹھ جائے گے تو اس لیے میں سب سے معافی چاہتا ہوں سب سے زیادہ تو آپ کو بدھائی کے جو آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے دونوں پگڑی والے بھی بغیر پگڑی والے بھی پگڑی والے ہمارے دونوں ہیں سردار بھائی بھی اور گجر بکر وال بھائی بھی اور بغیر والے میں تو سب ہی ہے ہماری بہنیں بھی ہیں میں آپ کا اور ہمارے مطر پترکار بوت الیکٹرونک اینڈ پرنٹ میڈیا ان کا بھی ابھار پرگٹ کرتا ہوں اور آپ سب میرے دائیں بھائیں پیچھے سب کا میں بہت ابھار پرگٹ کرتا ہوں کیا آپ نے میرے ساتھیوں کا سواگت کیا یا آئے ابھی بیٹھے آپ ہمارے سردار بھائی امیزی لیڈروں کا سروپا دے رہے ہیں اس لئے سروپا ہو گیا تو آپ میں سے بھی کوئی نہیں اٹھے گا اور یہاں سے بھی کوئی نہیں اٹھے گا ایک منٹ میں سروپا ختم ہوگا ایک دفعہ آپ کا بہت بہت دنیا واد خدا حافظ جاہد اندیان نیشنل کانگررز اندیان نیشنل کانگررز میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں خاص کردار صاحب اور ان کے سبی ساتھیوں کو کیا آج اندرزیتہ بھی پھرشنی ہمارے ساتھ سے بتاتے ہیں